بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شن جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے اور جو کوئی نماز فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے لہٰذا ہماری آپ سے جو گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا ناظرین محترم فجر کے نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے علماء اکرام سے اس کی ممانت منقول ہے فجر کے نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رگی ہے بالکل ابتدائی وقت میں پیارے دوستو فجر کے بعد کاموں کو آگاز کر دیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا وقت میں برکت ہوگی صحت میں برکت ہوگی اور عزق میں بھی برکت ہوگی بہت سے اصلاف ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی معاینت ہے البتہ قرآن و حدیث میں ایسے کوئی دلیل نہیں جسے پتا چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناچائز ہے اصلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے کیونکہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیئے ہیں اور فطرہ تر نے جو احکام دیئے ہیں اسے برحال پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے دیکھئے اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا ہی کیوں یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے پیارے دوستو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں پرندوں کو دیکھ لیں جانوروں کو دیکھ لیں آپ کے پرندے صبح صبح کیسا چہچانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مرگا تو تحجد کے وقت سے ہی ازانیں دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرگے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ ازان اور نماز کے لیے جگہ آتا ہے اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں اللہ تبارک وطلہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا ہے اور نیند کو کاتنے کا سریعہ بنایا ہے اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے اللہ تبارک وطلہ نے دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب میں دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی اگاز کیا جائے کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفرت ہوتی ہے آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑے بلکہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت زیادہ نقصانتے ہیں شریع لحاظ سے بھی یہ نقصانتے ہیں اور جسمانی آئیتوار سے بھی نقصانتے ہیں جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراں سو جاتے ہیں ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکیں ناظرین محترم آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جسمانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے باہر کے محول میں تھوڑی ورزش کرے اور جسم تھوڑا سا چلے تو وہ ہوا انسان کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو صبح سوئے رہتے ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے فوراً بات سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز کے فوراً بات سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی جاداشت کے اندر کم ہی آ جاتی ہے اگر آپ اس بات کو ازمانہ چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کی فوراً بات سو جاتا ہو اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا ذہن میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی ہوگی تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بات نہیں سونا چاہیے ہاں اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد اچراہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کرنے اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں لیکن اسے پہلے نہ سوئیں اور احدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بات نہیں سوتے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ان کو سکون دیتا ہے چین دیتا ہے تو اس لئے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت کا صبر کریں اس کے بعد سو جائیں اشراق وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائیں سورج نکلنے کے بعد جب پندرہ سے بیس منٹ گزر جائیں تو وہ وقت اشراق کا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس وقت میں نوافل ادا کریں اور اگر آپ نوافل نہیں ادا کرنا چاہتے تو اس وقت آپ سو سکتے ہیں اور جو کوئی شخص اپنے جسم کو تندرست اور توانہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے فجر کی نماز کے فوراں بعد سونا مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک علاقہ باد ہے اس امت کے لئے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کے لئے اللہ تبارک وطالعہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے چائنہ میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھول جاتی ہیں جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں تو پھر دوپیر کو قیلولہ کریں سونے کا ٹائم دوپیر کو ہے اس کی بہت تاقید ہے قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد ہمائیا کہ قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور یہ صحابہ کرم علی مردوان اور تابین کی سنت رہا ہے اور تاریخ کی قدب کے اندر موجود ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھی تو اہل اسلام دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد سویا کرتے تھے تھوڑی دیر ایرام کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے اس انسان کو دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی سکون ملتا ہے اور وہ بہت دیر تک کام کارٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اشاق کی نماز پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح کو بہت جلدی اٹھیں اور احیدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص اشاق کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا سوا ملتا ہے اور جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا سوا ملتا ہے الگرز ناصرین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اشاق کی نماز پڑھ کر فوراں سو جایا کریں اور صبح فجر کی نماز کے وقت ٹائم پر اٹھ جایا کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کو فجر کی نماز کے فوراں بعد سونے کی حاجت نہیں ہوگی اور اگر آپ نے سونا ہو تو آپ دوپہر کے بعد سویا کریں کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ فطرت انسان کے این مطابق ہے اسلام میں جو کوئی چیز انسان کے لئے مذہر ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور جو کوئی چیز انسان کے لئے فائدہ مند ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک وطلہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطلہ ہمیں نماز فجر باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطلہ ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو طریقے کے مطابق زانے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم